بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک آلو گوشت اور یہ اتنی کوئی فٹ ریسپی ہے میں آج آپ کو یہ ریسپی دوں گے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کے سب فین نہ ہوگے اور آپ کو اس پر انام وغیرہ نہ ملا تو انسپ کر دیجئے گا مجھے اچھا جی ہم نے لے لی ہے ایک کٹی پالک کی لے لی ہے اور اس کو کٹ کے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اب جی ہم نے اس میں ایک کلاس پانی ایڈ کرنا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے اور جی اب ہم نے اس کو چولے پر رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے اور پانی جو ہم نے ایک کلاس دالا ہے اس کو بھی بلکل خوش کرنا ہے ہم نے اس کے اندر بوائل ہوتے ہوتے ہی ہم نے ڈالنا ہے لیسن، ادرک اور ہری میرچیں ٹھیک ہے اور ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دینا ہے دیکھیں بائل ہونا شروع ہو گئی ہے پھالک اور بلکل تھوڑا سا پانی جو ہے وہ رہ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور پانی کو آپ نے بلکل خوش کر دینا ہے نکالنا نہیں ہے اس کو نیچوڑنا نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلکل ڈاک بلیک قسم کاری ہو جائے گا گرین ڈاک گرین کلر کا گرین رہے گا کلر اور جو کہ بہت پیارا لگے گا اگر تو آپ اسی ریسیبی کو کمپلیٹلی فولو کرتے ہو اسی طرح سے بناوں گے تو پھالک پک کے بھی اس کا کلر بہت زیادہ پیارا آئے گا اور بہت مزید کی یہ لگے گی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی کھانے میں تو ظاہر سی باتیں پھر لگنا ہی ہیں اب جی یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے پھالک کا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری چیزیں ہوں بھی اچھی طرح سے بائل ہو چکے ہیں پھالک بھی اچھ طرح سے بائل ہو چکی ہے اب جے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کنڈی لینے ہیں اور کنڈی میں پھالک کو ڈالنا ہے آپ نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا dramatic یہ جی خاص ٹیپس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ مزینے گا اگر آپ ان کو فولو کرو گئے آپ نے گرینڈ نہیں کرنا اس کو کنڈی میں لے کے کوٹ لینا ہے اچھی طرح سے اب جی ہم نے لے لیا ہے پیاز ایک ادت ایک ادت ہم نے لے لیا ٹیماتر اور دو چمج ہم نے لے لیا لیسن ایدر کا پیسٹ اب جی ہم نے کراہی لے لیا ہے اور اس میں ڈال لیا ہے اوائل اوائل ہم نے پان سے سات چمج اوائل لیا ہے اب جی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور جی پیاز ایڈ کر کے ہم نے اس کو برانگ کر لینا ہے پیاز کو اچھے سے چھیک ہے اور اب جی ہم نے چکن لے لیا ہے چیکن تقریباً ون کے جی چیکن ہے یہ اور جی اب ہم نے چیکن کو بھی ایڈ کر دینا ہے پیاز میں پیاز میں تب ایڈ کرنا ہے جب تھوڑا تھوڑا براؤن یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا براؤن ہونا شروع ہو گیا پیاز تو اب جی اس ٹیج پہ ہم نے اس میں چیکن ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے جو پالک ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں لاس پہ پالک ایڈ ہونی ہے لیکن اگر آپ ریسپی کو اسی طرح فولو کرو گے تو فٹ 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 ریسپی بنے گی اور بہت مزید کی پالک بن گے تیار ہوگی اور یہ جی دیکھیں چیکن بھی ہمارا ہلکا ہلکا فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب جی ہم نے آلو لے لی ہیں دو عدد ٹھیک ہے آلو میری امی جی کو بہت پسند ہے اس لیے ہم نے آلو لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو آلووں کو سکپ کر کے پالک گوشت بھی پکا سکتے ہیں ہم نے چیکن کے ساتھ ہی آلو بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ دونوں چیزیں فرائے ہو جائیں اور اچھی طرح سے نارم ہو جائیں اور جب یہ دونوں چیزیں نارم ہو جائیں گے تھوڑی بہت تو پھر ہم نے اس میں سپائچز وغیرہ ایڈ کرنا ہے پہلے ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اب جی ہم نے اس میں ون ٹو ٹیبلے سپون ہم نے لیسر ندر کا پیسٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ہلا رہے ہیں آپ نے بھی ہلا لینا ہے اچھے طرح سے تاکہ آپ کی رہ سے بھی بھی بلکل اچھی بن جائے آپ جی ہم نے اس میں ون ٹرماتر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور جی اس کو بھی ہم نے بکا اب ہم نے ویٹ کرنا ہے اس ٹائم کا جب تک ہمارا ٹرماتر جو ہے بلکل نرم ہو جائے بلکل ہلوے کی طرح نرم ہو جائے اور بلکل اس کے زرے زرے جو ہے نظر نہ آئے اب جی چلتے ہم اپنے سپائچز کی طرف ہم نے لی لی ہے پہلے ون ٹیبلے سپون ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے زیرہ پاورڈر اور اس کے ساتھ جی ہم نے ون ٹیبلے سپون لے لی ہے حلدی ون ٹیبلے سپون ہم نے کٹی ہوئی لال میرس لے لیا ہے ون ٹیبلے سپون ہم نے سوکھا دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹیبلے سپون ہم نے اس در نمک لے لیا ہے آپ سپائچز کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر اتنی ہی قوانٹٹی میں یوز کریں گے تو بہت مجھے پالک بن کے تیار ہو جائے گی تو جی اب ہم سپائچز ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے سپائچز کو بھی اور تاکہ تمام مسالہ جو اچھی طرح سے بن جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بلکل ہلوہ بن چکے ہیں بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیماتر بھی ایڈ کیے تھے بلکل ہلکے ہلکے ان کے ذرے نظر آ رہے ہیں تو بس آپ نے بھی اس طرح پہلے ٹیماتر کو اچھی طرح سے گھلا لینا ہے اس کے بعد سپائچز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اور جی اب ہم نے اس کو بوننے دینا ہے پڑھا رہنے دینا ہے پانچ سے دس منٹ اور جی ہماری جو پالک ہے وہ کٹ چکی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کی پھینٹی پھونٹی لگا لی ہے اور یہ دیکھیں جی بلکل اور ابھی بھی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا کلر ہے ابھی موبائل میں کیونکہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو نیچرل میں بھی بہت پیارا کلر تھا اس کا اس طرح کے کلر تو موبائل میں آ ہی نہیں رہا تو بہت مزے کا کلر آتا ہے اس طرح سے گراب بنائیں بلکل یہ نہیں لگتا کہ سڑا ہوا کچھ بنا دیا ہے مونگیا کلر کا کچھ بنا دیا ہے گرین کلر ہی رہتا ہے تو پالک کو کوٹنا ہے گرینڈ نہیں کرنا اور بوائل کر کے چھاننا نہیں ہے پانی کو بلکل سکا لینا ہے اب جی جو ہم نے چکن رکھا ہے میں ہمارا اس میں ہم نے ایک کلاس پانی آئٹ کر دیا ہے تاکہ جو چکن اور آلو ہیں اچھی طرح سے بھون جائیں نرم ہو جائیں کچھے نہ رہ جائیں نہیں تو سارا پالک کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ہم نے پان سے دس مینٹ کے لئے پوننے دینا ہے جب تک کہ پانی میں کھشک نہیں ہو جاتا بلکل پالک پیسٹ ہم نے اس میں پالک ایٹ کر کیا ہے اور یہ دیکھیں پوری پ fierce سا بننا شروع ہالکہ ہالکہ سا یہ دیکھیں پانی بلکل ایٹ gearوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب وہ آلو جو ہے نا چھوڑ دیا ہے اوے پانی بلکل ایٹ کر لینے ہے آپ جی ہم نے اس بہت میں پالک ایٹ کر لینے ہے بہت فیٹ ریسپی ہے ضرور کی دیران شکوا ہے ضرور ٹرائے کرنے ہیں پالک کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل زور سے چمچ نہیں ہلانا نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو چمچ ہلا کے تو اس کو مکس کر لیں بالکل نرم ہاتھوں سے آرام آرام سے اور اس کے بعد جیس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ تک پالک ہماری پک چکی ہے اور دیکھیں اچھی طرح سے مکسر کے ساتھ مکس ہو چکی ہے چکن کے ساتھ اور یہ دیکھیں اور کلر کلر چیک کریں بہت مزے کا کلر ہے ابھی بھی اس کا اور یہ اینڈ تک پکنے تک بھی یہ ڈاک گرین ڈاک مونگیا کلر نہیں ہوگا یہی کلر رہے گا گرین گرین سا جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی پالک پکی ہے اور جی پالک کا کلر بہت میٹر کرتا ہے اگر تو اچھی پالک پکی ہوگی تو اس کا کلر بھی پیارا ہوگا وہ سڑا ہوا کلر نہیں ہوگا تو جی اب ہم نے اس کو ہلا لینا ہے پانچ منٹ تک پک چکی ہے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں ایک کلاس دودھ ایٹ کر دینا ہے آپ کے پاس دو چوائسز ہیں آپ چاہیں تو دودھ ایٹ کر دیں اور چاہیں تو کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر دودھ ایٹ کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے اور جی اب ہم نے اس کو دودھ کے اندر پکانا ہے دودھ کے ساتھ اچھی سے مکس کر لینا ہے نرم ہاتھوں سے مکس کر کے اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب دودھ بالکل اپزورپ ہو جائے گا پالک کے اندر بالکل بھی نظر نہیں آئے گا تب ہماری پالک تیار ہو جائے گی آپ دیکھیں حلکہ حلکہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے ابھی بھی دودھ اپزورپ نہیں ہوا اچھی طرح سے تو ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کریمی ہے تھوڑا تو پانچ منٹ اور پکا لیں گے تو بہتر ہو جائے گا یہ پانچ منٹ تک اور پک چکا ہے اور یہ دیکھیں سارا کریمینس ختم ہو گیا ہے دودھ جو ہے بلکل افزور ہو چکا ہے پالک کے اندر اور یہ دیکھیں گرین کلر آ گیا ہے بہت پیارا کلر آیا ہے بہت فٹ کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں کراہی بلکل چھوڑ دی ہے پالک نے آئل بلکل چھوڑ دیا اور یہ پالک اس ٹائم ہماری بلکل فریڈی ہے اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں ویسے آپ نے پورے پروسس میں پالک کو کور کر کے نہیں رکھنا اگر کور کریں گے پھر بھی ہمارا کلر جو ہے خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پالک بلکل تیار ہے بلکل تیار ہے اب کھانے کے لیے پالک ڈی شوٹ ہونے کے لیے تو بلکل تیار ہے لیکن ہم نے اس کے لیے ابھی ترکہ بھی تیار کرنا ہے تو چلیں آئیں اب چلتے ہیں ترکے کی طرف اور اس کو بھی ہم اسی طرح پڑا رہنے دیں گے چولہ بند کر دیں گے اور جی ہم نے یہ دیسی ہی لیا ہے پیور شد دیسی گھر کا بنا ہوا اور اس میں ہم نے ادرک ایڈ کر دی ہیں بریک بریک کاٹ کے اور ان کو اچھے سفرائے کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ہری میرچے ایڈ کر دی ہیں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے اور جی اس کے بعد ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہی لائے لیا ہے ٹھیک ہے اور جی ہم ترکہ تیار کر رہے ہیں تو جب آپ اس کو پالک کے اوپر ڈال کے کھائیں گے تو یہ بہت مزی کا ٹیسٹ دے گا بہت دوبالہ ہو جائے گا ٹیسٹ ہے پالک کا تو جی اب ہم ترکے کو ایڈ کر لیتے ہیں پالک کے اوپر یہ جی ایڈ ہو رہا ہے حرام حرام سے ایڈ ہو رہا ہے سپون کے مدد سے ہم نے اس میں ترکے کو ایڈ کر لیا ہے اور جی پالک بالک تیار ہے بہت امدہ خوشبو آ رہی ہے بہت مزی کا ٹیسٹ ہے اور جی یہ سردیوں کی سپیشل ریسپی ہے ریسٹرون سٹائل ریسپی میں نے پالک گوشت یہ آپ کو دے دیا ہے اب یہ آپ پٹ بین کرتے ہیں آپ کس طرح اس کو بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور جی انام اس پہ مل جانا ہے تینکیو فور وچنگ ڈانٹ فورگیٹ ٹو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ اللہ حافظ